موسیقی ناظرین جنگ فورم کے ساتھ میں ہوں افتخار کیسر آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں مچسٹر میں حالیہ الیکشن میں کامیاب ہونے والے تین پاکستانی کانسلرز کی کامیابی کو ان کانسلرز میں شامل ہیں کانسلر آبت چوہان صاحب جو درمیان میں بیٹھے ہیں اور کانسلر آفتاب رزاق صاحب اور کانسلر باسد شیخ جو سب سے ینگ ہیں ویسے تو باسد صاحب نے کہا کہ وہ ینگ ہیں سب سے اب سوالات سے ذریعے پتا چلے گا کہ کون زیادہ ینگ ہیں اب میں آپ کو سوالات کی دعوت دوں گا میں اس میں حائل نہیں ہوتا تاکہ آپ تین چار سوال کر سکے وہاں سے سوال کرنا چاہیے میں ان کی طرف ہاں میں ان سے پہلے کہ ان کو سوالات سوال کی دعوت دوں میں سب حاضرین کی جانب سے اور اپنے جیو دیکھنے والوں کی جانب سے اور جنگ پڑھنے والوں کی جانب سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ جیسے لوگ رول موڈل ہیں جو اس سوسائٹی میں آپ حصہ لے کے اور کانسلر بن رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کی بھی نمہندگی کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام ملک ناصر ہے اور میری طرف سے آپ تینوں کو بہت بہت مبارک اور میرا سوال یہ ہے کہ جب پورے ملک سے کنزرویٹیو جیتی ہے تو منچسٹر سے کیوں لیبر پارٹی جیتی ہے اور کٹسوار بہت میکنم ہے کیونکہ مبارك بات چاہتاں ہوں ہم شخصوصف کا س 이거 많은 س börjar مبارك بات د长تا ہوں یہ بہت非常 important میرا نام تیسیم ہے مبارک بات دینوں کو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح عام الیکشن کے دوران کانسل کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے ایک ایلیکٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ الیکشن سے پہلے تو یہ نظر آتے ہیں لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد ان کو اپنا یہ فون بھی بند کر دیتے ہیں ٹیکسٹ جو ہے وہ ان کا انساس نہیں کرتے اپنے فون کالز اٹینڈ نہیں کرتے ہم نے ان کا فون بند کروایا ہے میں نے بھی کال لے کی میں نے بھی کال لے کی میں اوورال بات کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ یہ اسی طرح موجود رہے جس طرح الیکشن سے پہلے موجود رہے ہیں میرے نام آلم پنوار ایڈوکیٹ ہے میں لانگ سائنڈ مانچسٹر سے ہوں آپ نے تین تین چار چار دفعہ پہلے بھی انہا کیا لیور کانسٹر بنے ہیں لیکن اپنے علاقوں میں کام کوئی نہیں کیا لہذا میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے سڑکیں اور گلیاں جو ہے وہ صفائی رکھیں اچھا اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو لوگ ان کو تیسری چوتھی دفعہ ووٹ کیوں دیتے کیوں کہ یہاں لیور پارٹی کا ووٹ بینک ہے اس لیے نہیں دیتے میرے خیال میں تو یہی ہے کانسٹر آسیم رشید روچٹل سے مبارک بارد جی چوان صاحب کو افتاب صاحب شیخ صاحب دونوں تینوں کو میرا سب سے پہلے یہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایز کانسلر الیکٹ تو ہو جاتے ہیں اور اب تو چونکہ کریڈبل آپوزیشن بھی نہیں ہے عوام ٹریکٹ ہماری آپوزیشن ہے اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک فورم ہو چاہم کامس کے گریٹر منچسٹر لیول پہ ہم سب ایجین کانسلرز مل کے بنایاں تاکہ ہم لوگ انڈویجولی میند کرنے کی وجہاہی کٹھے مل کے جو اگمہ کے گریٹر منچسٹر کے پرابلمز ہیں وہ مل کے سالو کریں اپنی اپنی کانسل میں تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا ویو ہے یہاں میں چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شازی انجم فرام منچسٹر سب سے پہلے ہمارے جو لیبر کانسلرز یہاں پر منتخب ہوئے ہیں ہمارے لئے باعث فخر ہیں اور میں سمجھتی ہوں جس کسی کے پاس بھی اقتدار آتا ہے اللہ تعالی جس کسی کو بھی امپاورڈ کرتا ہے ان کا ایک رول ہوتا ہے اور ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے ہمیں یونٹی شو کرنی چاہیے اور میرا ان سے یہی کوئیسٹن ہے کہ اپارٹ فرام ورکنگ اندر کانسل what can you do for overall community what can you do to involve the women's more and more in north west thank you یہاں پہ چکے خواتر کی بات ہوئی یہاں پہ ہمارے درمیان کھڑی ہو جائیں محترمہ شاہیندہ صاحب جو پہلی مسلم خاتون ہے بری سے جنہوں نے ریکارڈ قائم کیا وہاں سے کامیاب ہوئی ہیں ان کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے آپ کو یہ ایک آپ کا بہت اچھی 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 میٹ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کی کیا اچھی میٹ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور پھر نام آپ کا میرا نام شاہینہ حارون ہے بری سے فرسٹ ایشن مسلم خاتون جو ہے باری اکسریت سے 2012 میں کامیاب ہوئی جو میرے لیے میرے باری اکسی سے میرے ٹویل ہنڈرڈ مجارٹی بوٹ میں مجارٹی ٹویل بہت بڑی مجارٹی مجھے اس پہ بہت فخر ہے کہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی مسلمان لوگوں کے لیے پہلی خاتون مسلمان اسٹری میں بری میں کامیاب ہوئی ہیں جس کے لیے میں بہت فخر اور خوشی محسوس کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دن رات خدمت کر سکوں اور اس پہ میں بہت کامیاب بھی جا رہی ہوں 2010 میں میں ویمن آف دا ائیئر کا اوارڈ بھی ملا جو پہلی مسلم خاتون ہونے کا مجھے یہ اعزاز آسل لگا اور اس پر میں اپنے تینوں بھائیوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم ہر کسی کو خوش تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی کوشش کریں کہ جو بھی لوگوں کو پچھلے گلے ہیں گزارشات ہیں تو دور کرنے کی کوشش کریں تینکیو نزرین اللہ سلام علی ہم نزرین اللہ بس از سب شکریہ بس از شاکر ہاتھ سب ہم جو شاکر لے لہو جو بھی جو جو ملوک چیستہ چیستہ جو منہ آسین موسیل کسیل کسیل هم چیستہ کسیل اور سب ت adversity یا کسیل دیگر جو so we're not as strong as a unit and what I'd like to ask these three my colleagues in Manchester City Council how do you think we can work together to become stronger in Manchester City Council with 16 out of 96 councilors we're a reasonable majority but we're not working together and if we don't work together within the council we can't work for our community. Thank you Now that's enough, I'll come back so what you want to think about your areas میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ مختصر زبان میں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور ہمیں مبارک با دینے کے لیے آئے اس سے آپ کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے تو الحمدللہ ایسے ہی جب ہم کمیونٹی کے سب مل کے کٹھے ہو کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی رزلٹ بھی حچے دکھائے گا ناصر صاحب یفسین الحمدللہ لیبر نے منچسٹر میں ڈومینٹ کیا ہے آؤٹسکرٹس میں جہاں پہ میں ووٹیں نہیں ملیں یہ سب سے زیادہ ایویڈنس ہے کہ ہم نے سب نے مل کے منچسٹر میں کام کیا ہے ہماری جو پالیسیز منچسٹر میں رہی ہیں وہ تقریباً دس پندرہ سال سے کمیاب ترین پالیسیز رہی ہیں جس میں ہم نے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے برابر کا کام کی ہے اس میں مسلم ہے، نان مسلم ہے، گورا ہے، کالا ہے ہماری جماعت نے کسی کی تفریق نہیں کی سوٹ ہماری ڈیڈیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ جتنا پڑا لکھا تبکہ ہے، جتنا ہمارا ینگ ہے ابھی اس کو ہم انوالو کریں ان کو لیبر پارٹی کا میمبر بنائیں ان کو انکراج کریں اور ہم نے ریالائز کہ یہاں کھنٹری اگر ہم نے واپس نہیں جانا کہ ہم ان کو انکراج کریں اور آپ دوست جتنے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہ بولیں کہ پاکستان کی سیاست میں کم حصہ لیں وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں جب میں نے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور اسی طرف دیکھنا ہے تو میرے بچے نے مجھ سید لیسن لیسن اصل کرنا ہے تو جب ہم اس میں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہمیں یہ وہ فالو کریں گے کانسلر عابد چوہان صاحب یہ ہمیں عزت میں سبتا ہوں ہمیں نہیں ہے بلکہ عوام کو عزت دینے کے مدراتف ہے یہ اصل حقدار ہیں جنہوں نے ہمیں الیکٹ کی اور آج ہم اس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں صاحب کا جواب یہ ہے کہ منچٹر میں کانسلرز کام کرتے ہیں جیسے جیتے ہیں یہ میرا چوتھا الیکشن تھا کہ جو میں اللہ کے فضل سے عوام کی برپور عمدات سے میں نے آئی ایسٹ ووٹ لیئے ہیں اور ایک ریکارڈ بنایا ہے کہ میں نے اتنے زیادہ ووٹ لیئے ہیں کوئی بندہ اس حال میں ثابت کر دے کہ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہو انہیں رکاہ کے لیے فون اکثر بند ہوتے ہیں اس حال میں میں سمتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا کہ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے آنسر نہیں کیا جائے اس کا کام نہیں ہو سکتا پرانے فون پہ کر رہے ہیں آپ اپنا فون نمبر ایک دفعہ بتا دیں کیسے بھائی میں جب نائنٹی ایٹ میں آیا تھا اس کانٹی میں تو ٹو توزن میں میں نے ایک فون لیا تھا میرا وہی نمبر ہے زیرو ڈبل سیون ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ایٹ ڈبل فائف اس کے بعد کانسلر آسم صاحب کا بڑا چاہ سوال تھا کہ ہم کیوں نہ سارے کانسلر نارت ویسٹ کے اور سپیشلی گریٹر مانچڈر کے مل کے کام کریں یہ پہلے بھی کام ہو چکا ہے جب پشلے سال ہمارے یورپین پارلیمنٹ کے لیکشن تھے تو میں نے افضل صاحب سے جو ہمارے یورپین پارلیمنٹ اس نارت ویسٹ سے بنے ہیں ان سے میں نے پرسنل ریکویسٹ کی تھی وہ بھی آپ کانسلر تھے پہلے کانسلر سے وہ بنے جی کانسلر تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کام کر رہے ہیں ہمارے لارڈ میر صاحب ہم اس گروپ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ تمام نارت ویسٹ کے کانسلر لے کے بنائیں تاکہ ہماری ایک پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹی کے اندر ایک واضح اور موضوع ایک ہمارا مقام ہو تاکہ ہم اپنی کمیٹی کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں اس طرح با جی کانسلر ہماری بری سے ہرون شہین کا جواب ہے کہ یہ گلے شیف کے ختم کریں گلے شیف کے کوئیش نہیں ہوتے گلے شیف کے گھر میں ہوتے ہیں لیکن یہ کلیر میسیج ہے کہ مانچسٹر میں نائنٹی سکس نائنٹی سکس کانسلر لیبر کے ہیں اور یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ لوگ ہم سے نراض نہیں ہیں بلکہ خوش ہے ہم سے تینکیو باسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا ہمیں آپ نے یہ پلیک فرم دیا کہ ہم آپ سے یہ بات کر سکیں سب سے پہلے جو ملک ناصر صاحب نے بات کی تھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیبر پارٹی مانچسٹر میں کیوں جیتی دوسرے ایریز میں ٹوری کی اتنی اکثریت کیوں تھی تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مانچسٹر میں سٹرونگ لیبر لیڈرشپ ہے اور ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہماری پولیسیز کی وجہ سے ہم ایک اچھی ڈیسیزن بنا سکتے اور اتنے سارے کٹس ہمارے اوپر امپوز ہونے کے بعد بھی ہم نے پبلک کے اوپر اس کا افیکٹ اتنا نہیں آنے دیا جتنا اس کا افیکٹ ہونا چاہیے تھا تو یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر اور سارے کانسلرز ڈیفرنٹ وارڈز میں جنہوں نے ڈیسیزنز بنائی راونڈ کٹس اور اسپیشلی کمیونٹی اگینجمنٹ میں کہ ہم یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو دوسرا تنویر صاحب تنویر بھائی نے کانسل تنویر نے ایک بات کی کہ ہماری ایشن کمیونٹی کو ہم کیسے انوالف کر سکتے ہیں بریڈش پولٹکس میں تو ایک میرے کالیگ افتاب بھائی نے یہ بہت امپورٹن بات کی کہ ہم اگر پاکستانی پولٹکس کو دیکھیں گے تو ہم یہاں کی پولٹکس کو بھول جائیں گے بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں مگر یہاں پہ بیٹھ سے اٹھ کے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ ہم اس بریڈش پولٹکس میں انوالف ہوں کیونکہ یہ اب ہمارا گھر ہے ابھی پہلے یہ ہمارا گھر ہمارا یہ ویجن ہوتی تھی کہ ہم لوگ واپس چاہیں گے پاکستان ابھی ہمارے ویجن چینج ہو چکی ہے ہمارے بچے یہاں پہ جو ہے ایڈکیٹ ہوئے ہیں اور یہی پہ رہتے ہیں وہ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے تو ان کو انوالف ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں دوسرا یہ چاہیے کہ جو ہماری اولڈر جنریشن ہے وہ راستہ بنائے ہماری یونگ جنریشن کے لیے تو وہ سیٹس کو ہاک کر کے نہ رکھیں اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس سیٹس کے ساتھ جسٹس نہیں کرے تو وہ کسی ایسے بندے کو آگے آنے دیں جو کام کر سکے تو تھانکیو اس کے بعد بریک کے بعد پھر آئیں گے ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی طرف ہاں میں یہاں ہوں قریب نعیم اور حسن صاحب بیٹھے ہیں سابق لارڈ میں میں ان کے پاس آتا ہوں بات ہو رہی تھی بریک پر گلزار خان صاحب بسی دفعہ بات کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کونسل صاحب اور عوام ہم اپنی طرف سے آپ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لیور پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتا ہے میرے صرف تین لینوں کے تین سوال ہیں ایک سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ جو کمیونٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے کیا اس کو پاکستانی کمیونٹی سمجھتے ہیں یا ان لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں جو کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے جن کا تعلق دوسری جماعتوں سے ہے کیا اس کمیونٹی کو آپ انوال کرنا چاہیں گے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کیا پاکستان کمیونٹی صرف سٹکپو روڈ پہ رہتی ہے یا دوسرے لوگوں دوسرے علاقوں میں بھی رہتی ہے کہ آپ جا کے ان کا حال پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے تیسرا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ مانچسٹر میں یہاں پرائیویٹ ہائر جو ہمارے لوگ پرائیویٹ ہائر چلاتے ہیں وہ زیر عطاب ہیں مانچسٹر سٹی کونسل آئے دن روز و روز ان کے اوپر پبندیاں لگاتی جا رہی ہے کبھی کوئی پبندی لگاتی ہے کبھی کوئی پبندی لیکن اس کے مقابلے میں جو باہر سے لوگ آکے ٹیکسیاں چلاتے ہیں ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے جبکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں کرتے ہیں بیج کے پیسے پی کرتے ہیں لیکن باہر کی کونسلوں سے آنے والا کوئی نہ بیج کے پیسے پی کرتا نہیں ٹیکس پی کرتا مانچسٹر سٹی کونسل کو تو آپ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں شکریہ آپ نے سوالات تو زیادہ کر دی ہے لیکن اہم سوالات ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک سوالات کریں تاکہ کسی دوسرے کے لیے بھی کوئی ایک سوال چھوڑ دیں میں ابھی تاکہ میری نظر نہیں پڑی نئیمال حسن صاحب سابق لارڈ میر آپ کا شکریہ آپ نے جوائن کیا نئیمال حسن صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں آپ نے اپنی کمیونٹی سے کمیونکیشن کا جو ایک ذریعہ یہ اپنا جنگ فورم کے ذریعے پروائیڈ کیا ہے لوگوں نے سوال کیے ہیں یہ کچھ جونے میں سینئر کانسلر ہوں اس لحاظ سے میں دوں گا کہ مانچسٹر ایک مسالی شہر ہے جس کو خود جو ہے گورنمنٹ حالانکہ کنزربیٹیو گورنمنٹ اس نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ جتنی سکس فور لیڈرشیپ یہاں پر ہے اسی لیے سب سے پہلے ڈیویڈیشن کے لیے وہ ہمارے پاس آکے ہم سے ڈیل سائلن کی انہوں نے اور مانچسٹر جو ہے ایک موڈل اس لیے بھی ہے کہ دوسری اگر کانسل سے کمپیر کیا جائے اگمہ یہاں پر دس جو آثارٹیز ہیں آلڑی مل کر کام کر رہی ہیں ہمارے سے لیڈز ہمیں فالو کر رہی ہے برمنگم کوشش کر رہی ہے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ سیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح سے سکسس فولی گریٹر منچسٹر لیول پر بھی کام کر رہے ہیں دوسرے جو اپنا انہوں نے بات کی تھی کہ جب ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں ہم نظر نہیں آتے تو جب الیکشن ہوتا ہے تو ہم دور ٹو دور جاتے ہیں اس وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ریگولر سرجریز کرتے ہیں منچسٹر میں اسی لیے ہم کامیاب ہیں کہ ہم اپنی سیگر سے ہمارے سے لوگ آ کر وہاں پر مل سکتے ہیں اور میٹنگز میں بھی اگر آپ کی ریپرزنٹیشن ہم نہیں کریں گے جس طرح آج بھی ہم گئے تھے اپنا وہاں پر عوضوں پر ہم نہیں ہوں گے اچھے عوضوں پر فائز تو ہم اپنی کمیونٹی کے لیے فائٹ نہیں کر سکیں گے جو پولیسیزن ہارون خٹانہ صاحب جی میرا نام ہارون خٹانہ جی ان سے کانسلز آ سے ایک ویشن ہے کہ کس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو زیادہ مطلب انکرش کریں کہ وہ زیادہ زیادہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ہو لیبر ہو جنک ڈسرٹیو اس کو جوئن کریں اور مین سٹیم پولٹیکس میں آئیں اور اپنے رائٹس کا اسی طرح تحفظ ہوگا جتندہ کا اپنے لوگ نہیں آتے بجائے کہ ہم اول سکول گیم کھیلے ہیں جہاں کوئی ایسے کریس کریں نیگیٹیو کریں پوزیٹیو کریں وہ یہ ہمارے سٹار ہیں اور انہیں ریکارڈ بول لی ہیں تینوں کانسلر تو میرے خیال یہ مبارک با کے مجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں آپ تینوں بھائیوں کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا ایک سوال ہے جتنے بھی منچسٹر کے کانسلرز حضرات ہیں چونکہ آپ بزنسز کے لیے کیا کرے ہیں چونکہ میرے نالج میں جو ہے منچسٹر سیٹی کانسل جتنے بھی ایشین بزنسز ہیں سپیشلی ویمدل روڈ اور سٹاکپر روڈ اور چیتہ میرے روڈ اور بری روڈ اس کو ہٹ کر رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے جو کہ وہ کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ان کے بزنسزز کو جو ہے ناجائز تنگ کرتے ہیں اور بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کانسل کانسل میں جو ہے نا ہماری آواز اٹھائیں اور بزنس کے لیے کچھ کریں اور سیکنڈلی ایک میرے خیال میں میرے نالج میں نہیں ہے کہ آج تک آپ جو لیبر مینچسٹر کی ہے اس نے کتنے لوگوں کو جو بزنس مین ہیں ان میں جو آپ کا بزنس ملینر کلب ہے اس کا میمر بنایا ہے اور وہاں سے جا کے لے کے میں نے ایک دو دفعہ آپ کیونکہ کنزرویٹیو ملینر کلب کے رکن ہیں تو آپ لیبر کے ملینر کلب کو کچھ ایڑنا چاہتے ہیں نہیں میں بتاؤ میرا تعلق کیونکہ رائش میری بولٹن سے ہے تو وہاں جو میری کانسیچونسی ہے اس میں میں نے سپورٹ کیا ہے کنزرویٹیو کو ٹھیک ہے یہاں مینچسٹر میں میرا بزنسز ہے یہاں پہ ہم سپورٹ کرتے ہیں لیبر کو چونکہ لیبر کے جتنے بھی کورسرز ہیں میں ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے سر وہاں کی علاق پولیسی ہے یہاں کی علاق پولیسی ہے اور پاکستان کی علاق ہے پاکستان کی علاق ہے سو میں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ مینچسٹر ایشین بزنس مین کا حب ہے تو بزنس مین لوگوں کو آگے لے کے آئیں اور اپنی سٹریم میں شامل کریں آپ کی بھی پاور زیادہ ہوگی اور ہمارے بھی مسائل جو ہیں وہ کم ہوگے ٹھیک ٹھیک ہمارے یہاں سے آپ اسلام علیکم میرا نام سابرہ رہید ہے میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ آج کل جو ٹوری گورنمنٹ آئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت تھوڑا سا خوف و حراس پھیل گیا ہے کہ ان ایچ ایس کے لیے جو ہے کہ وہ فسیلٹیز کم ہو جائیں گی پھیلا چاندے میں پھیلا لوگوں میں جو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ بھئی ان ایچ ایس کی فسیلٹیز کم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ امیگریشن کے بارے میں لوگوں کو بہت فکر ہے تو کیا اس کے مطلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے اس کو سولف کیا جائے سکتا ہے ہاں آپ بات کہا ہے آپ کو بات اچھی بات پیشید اسلام علیکم میرا نام اکرہ شاہد ہے اور میں کانڈیڈٹس کھری ہوئی تھی کنزروٹیف پارٹی کی طرف سے بولٹن وارڈ سے اور سب سے پہلے میں تینکیو کرتی راجہ ادریس کو اور آپ جنگ اور جیو نیوز میرا سوال کتنے آپ کامیاب نہیں ہوئی پھر نہیں میں کامیاب تو نہیں کیونکہ آپ کا آغاز ہے ینگ ہے میں فرس ٹائم میں کھڑی ہوئی ہوں اور ڈیپیٹی لیڈر لینڈا ٹھومس کے اگینس جو میرے لئے بہت بڑا چالنج بھی تھا اور انشاءاللہ یہ ایک فرس ٹیپ تھا اور حوصلہ تو نہیں نا آپ دیکھیں امران و سینڈ پہ پیشی دفعہ ہار گئے تھے بریڈ فورٹ سے انہوں نے ہر سا پوزیٹیو رہے ہمیشہ پوزیٹیو ہی رہنا چاہیے اور ہماری دعایں ہیں سب کی تعلیوں کے ساتھ کہ آپ الیندہ الیکشین لڑے ہیں آمین میرا سوال یہ ہے کہ جو کنزیوٹیوز جو وین ہوئے ہیں ان کے انڈر کنٹرول آپ اپنی آواز کیسے سنائیں گے جو لیبر جو کانسلرز جو بنے ہیں تیکیو کانسلر عابد چوہان صاحب سر گلزار خان صاحب کے تین سوالتے ایک یہ تھا کہ کیا پاکستانی کمیٹی یہ ہی ہے یا اور بھی یہ ہے تو میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پاکستانی کمیٹی یہ قریم ہے لیکن اس کے علاوہ میرے لانگ سینڈ میں یارہ زار ووٹ ہے میں ہر ایک بندگا کانسلر ہوں نہ کہ اس بندگا جس نے مجھے ووٹ دی میرے لیے ہر بندہ برابر ہے جس نے ووٹ دی یا ووٹ نہیں دی ایک بات دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی کیا صرف پاکستانی کمیٹی سٹاک پورٹ پہ یہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ سٹاک پورٹ روڈ جو ہے وہ لانگ سینڈ میں آتی ہے مجھے فخر ہے کہ وہ میری وارڈ میں ہے میں اس کو پریزنٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ لانگ سینڈ نہیں ہے ٹیکسی کے مطلق کہ دوسرے سیٹی سے آکے لوگ یہاں پہ گاڑیاں چلا رہے ہیں منچر سیٹی کانسل نے اس کیس کو کوٹ میں کیس لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ سے یہ کیس سیٹی کانسل آرگی ہے انہوں نے کہا کہ جی سب کا رائٹ ہے کہ وہ یہاں پہ آکے گاڑیاں چلائیں اور یہ قانون بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا اور پھر منچر کے جو ایم پیز ہیں انہوں نے بھی اپروچ کیا ٹوری گورنمنٹ کو کہ اس کانون کو چینج کیا جائے تو یہ پریتہ کانون چینج نہیں ہوا لیکن سیٹی کانسل یہ کام کر رہی ہے کہ جو دوسرے روزنڈیل یا دوسرے سیٹیز ہیں وہاں پہ جو لوگ آ کے کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے سال سے یہ جہاں پہ آ کے کام نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ عرون کٹانا صاحب کا یہ سوال تھا کہ ہم اپنی پاکستانی کمیٹی کو کس طرح انگیج کر سکتے ہیں انگیج یہی ہے کہ آج سب سے کریڈٹ سب سے پہلے آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کمیٹی ایک فارم پروائیٹ کیا کہ اس طرح انگیج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو لیبر ہو لیب ڈیم ہو ٹوری ہو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اور پھر الیکشن والے دن بھی آپ ووڈ نہیں ڈالتے تو پھر کسور کسی اور کا نہیں ہے منچٹر میں تقریباً ستر اسی آزار پاکستانی کمیٹی ہے اور ہمیں فقر ہونا چاہیے اس کمیٹی پر کہ جو ہر بز آپ دیکھیں بزنس میں جی آگے جا رہی ہے ایڈوکیشن میں دیکھیں بچے آگے ایڈوکیشن میں جا رہے ہیں آپ پروفیشن میں دیکھیں ہمارے بچے آگے ہیں آپ پولیٹیشن دیکھیں تو یا اس منچٹر سی ٹی کانسل کے ابھی سولہ کانسلرز جو ایشن کانسلرز وہ ریپریزن کرتے ہیں آٹ آف نائیٹی سکس یہاں سے دو فارور لارڈ میر ہو چکے ہیں یہاں سے ممبر یورپین پارلیمنٹ ہو چکا ہے اور آن قریب انشاءاللہ یہاں سے ممبر اپنا پارلیمنٹ میں بھی ہو گا انشاءاللہ کانسلر آفتاب رزاق صاحب کو اور کانسلر باسر شیخ صاحب کو میں بریک کے بعد گزارش کروں گا ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین پروگرام کا سرسلہ بھی جاری ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی طرف کانسلر آفتاب رزاق صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات ہوئے ہم چاہیں گے کون کا مختصر جواب اگر آپ دے آفتاب ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ پہلے سسٹر شازیہ جو ہے انہوں نے پہلے سوال کیا تھا آپ نے بولا ہے کہ آپ نے کنسرورٹی کو کو وور دی جائے دیس اس دی بیوٹی اف تس کنٹری ہمارے پاس جو ہے کہ فریڈم آف وورٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ ایک روشن مسال ہیں اس چیز کی کہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ کامن ہیں ریگارلیس آپ کس پارٹی میں جا رہی ہیں یہ بھی آپ کی ایک ویجن ہے کوئی پالیسی آپ ان کی پسند کریں گی کوئی ہماری پالیسی اچھی ہوگی جو بھی آپ کریں گے ایس لانگ ایس یا تنکنگ فاری پازیٹیو سلوشنس فر یور کمیونیٹی دیتیز پازیٹیو پازیٹیو رول تو ٹھیکیو آپ یہاں پہ آئی ہیں ہماری پالیسی یہی ہے کہ جو جو آپ کی پرابلم ہے جو ہماری کمیونیٹی کی پرابلم میں وہ کامن ہے ہمیں یہ سوچ کرنے چاہیے کہ ریگارلیس اف وچیور پارٹی یا ووٹنگ ان آر کامن ایشوز یہ ہماری ویجن ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پہ اکٹھا کے بیٹھنا ہے جب تک نہیں بیٹھیں گے اگر آپ کی اگر آپ کی پولیٹیکل ڈفرنسز ہیں وہ اپنی طرف مگر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر جو ہماری کمیونیٹی کا فائدہ ہے اس کو پرموٹ کریں اور ہم اپنی پارٹی کے اندر جو ہماری کمیونیٹی کا فائدہ ہے اس کو پرموٹ کریں اسی ہے ہمیں پرموٹ کریں یہاں ہمیں جو پرموٹ کریں یہاں ہمیں جو پرموٹ کریں چھیک ہے دوسرا سوال تھا چودی مسرہ صاحب کا کہ what's labor party doing to promote businessmen into the party a lot to to bring everybody in labor party is a party of fairness وہ ایک فائرنس میں believe کرتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ صرف businessmen ہماری party میں ہوں یا صرف non-businessmen ہوں it's open for everybody it's a fair party دوسرا ایک سوال آپ نے پوچھا تھا ایک باجی نے کہ توری گورمنٹ کے پات یہ NHS کا جو مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ تاثر ہے کہ NHS میں بہت افیکٹ ہوگا تو باجی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افیکٹ ہوگا نہیں افیکٹ اوریڈی ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں ہماری NHS کے اندر تو بہت سارے افیکٹس آ چکی ہیں NHS کا حیشہ آپ دیکھیں تو بہت خراب ہے تو آگے ابھی چار سال میں ابھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ افیکٹس جتنے وہ ہمیں ہم سوچ رہے ہیں یا جتنا وہ ہمیں آئیڈیا دے رہے ہیں اتنے نہ ہوں مگر اگر اس طرح ہی چلا تو NHS ہمارا رہے گا بھی نہیں اور وہ پریوٹیز ہو جائے گا تو ہمیں یہ دعا کرنے چاہیے کہ اس طرف ہمارا نچاس نا جائے کیونک یہ صرف ایک ممنٹی کے لینے یہ پورے برٹن کے لیے یہ ایک ایسٹ ہے دوسرا اپر سسٹر اکرا شاہد she was a Tory candidate so first of all congratulate you for being selected as a Tory candidate and inshallah next time you will be successful what we will do to raise our voice against Tory well we don't have that issue in Manchester because we don't have Tory so we can't do anything to raise our voice against Tory in Manchester i think what you need to what we need to look at is overall what our government and the Manchester City Council will be doing to raise our voice against Tory cuts so and inshallah for that ہم سا با کٹے ہیں or Manchester is a very strong Labour powerhouse and we will be fighting against the unfair cuts and all the austerity that they are bringing on us thank you thank you thank you ma'am jih حضر صاحب time come بہت مختصر سوال کرنا میرا نام عزر شاہ اور میں اس وقت ایک کمیٹی گروپ کے چیرمن کی ایسے سے پہلے تو آپ تینوں کو مباربہ دینا چاہ رہا ہوں میرا پرٹیکلی جو سوال کرنا سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بھی میرے بائی نے کہا ایک بہت گمبیر مسئلہ جو ہمیں فیز کر رہے ہیں اور جو ریالائز نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری پاکستانی جو بچے ہیں وہ نمبر سکس میں ہیں پوری کنٹری کے اندر اور نمبر ون ہیں گینگز کے اوپر ہر ایک ٹاؤن کے اندر ہماری الگلہ گینگز ہیں ڈرگ ڈیلنگ ہے اور سب کچھ ہے اور چند جو لوگ ہیں ان کو دیکھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سولیسٹر اور بڑھیں گے سو اس لیے ہمیں بہت ضرورت اس بات کی ہے کانسلر کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے سلام علیکم جی میرا نام عدیل چوہری ہے جی پہلے تو میں تینوں کانسلرز کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں وہاں کی طاقت سے میرا سوال یہ ہے کہ سکولنگ جو لوکل سکول جس میں ہمارے بچے اور کمیونٹی کے جاتے ہیں وہاں بہت ساری پرابلمز ہیں لائک میلز کے لیے حلال فوڈ کے لیے اور دوسرا ایجوکیشن کے لیے سب بچوں کو ہماری کمیونٹی جو پاکستان سے آتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے کانسلرز کیا کوشش کر سکتے ہیں میں ابھی نوجوانوں کو جنہوں نے پہلے سوال نہیں کی اکسوسی طور پر ان کی طرف جانا السلام علیکم جی میرا نام حسن نوید ہے اور میرا جو سوال ہے تینوں کانسلرز سے یہ ہے کہ سپیشلی ان کے وارڈ کے اندر بہت زیادہ گند نظر آتا ہے تو اس کے لیے جو بن کلیکشن سسٹم ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جب بھی جائے گلیوں اور سڑکوں کے اوپر سپیشلی بزنس ایریاس کے اندر بہت زیادہ گند ہوتا ہے تو آپ نے اس سنسل میں کوئی سیجیشن ہے کوئی آپ کے پلانز ہیں کس نہ کریں گے اس کو کنٹرل مجھے نظر آرہا ہے جن دوستوں نے پہلے کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راجہ سجاد حسین ہے میں اپنی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے لانگ سائٹ کی کمیونٹی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں لوگ ان کی طرف سے جتنے ہمارے تین کونسل بنے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے یہی میری کجارش ہے کہ عابد صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے آپ بہت کام کرتے ہیں آفتاب صاحب بھی اور باسد صاحب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے مجھے اس بات کا علم ہے پچھلے تقریباً تیس سال سے میں لیور کا سپورٹر ہوں اور آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں اور پھر بھی آپ سے لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے پلیز آپ اس کو کریکٹ کریں کام بھی پرابلم ہے مجھے پتہ آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں اگر کام کرنے کے بعد جو کپلین ہے تو اب یہ کیا کہنے کام کرنا بند کر دے میں کپلین ختم ہو جائے گی نہیں سر آبت صاحب کام کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو گلہ کام پہ ہوتا ہے اس بات کا مجھے نالج نہیں ہے یہ آبت صاحب اگر مسائل کئی پہ ہیں تو آبت صاحب پلیز آپ اس کو کریک کریں سجاد ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پراپیٹی کا چونکہ میں کام کرتا ہوں اس لئے اس میں زیادہ ویر ہوں آپ کے کونسل میں پچھلے دو تین تجربے کیے گئے سلیکٹیو لسنسنس کا کیا جو سب سے پہلے آپ نے پراپیٹیز والے جو ہے نا وہ لسنس بناتے ہیں پانچ سال اس کا آپ نے سب سے فیس لیا وہ ختم کر دیا ابھی آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی لینلٹ کی پراپیٹی کا وزٹ کرتے ہیں کوئی بھی کونسل بندہ آپ کو کمپلین کرتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک بل بھیج دیتے ہیں کہ تم نے پراپیٹی کیوں خریدی ہے یہ ایک انفیر سسٹم ہے جس کی وجہ سے آپ کو جب ہم ٹیکس دیتے ہیں پراپیٹیز کا اور وہاں سے اس کے بعد کونسل سے لینلٹس کو بل آ جاتا ہے کہ یہ کمپلین ہے اب چونکہ ہم نے وزٹ کیا ہے اس لئے آپ اس کا پی کریں گے ایک تو آپ اس چیز کو اور دوسرا ایک سوچل حوالے سے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کر لی ہے میرا خلقہ ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے ٹیکنیکلی میں ایک دو ہماری بہنیں کرنا چاہ رہی ہیں اچھا میں آتا ہوں پہلے آپ آپ نے پہلے نہیں کیا تھا میرا نام ماریا خان ہے اور ایک جیسے ہمارے بھائی نے بات کی بچوں کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے ایک ایشو جو ہے وہ میں بھی اٹھانا چاہتی ہوں ری ایک جب بچے بڑے سکولوں میں جاتے سیکنڈری میں تو وہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے ری یعنی ریلیجن ایڈوکیشن اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوز نظر آتی ہے کیونکہ ان کو بہت سارے مذاہب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتی ہے ایک مسئلہ ہو گیا دوسرا یہ ہوا کہ جو اب کہا گیا ہے کہ ماں کو پانچ سال کا بچہ ہو جائے کام کرے تو ان ماں کے لئے کیا فیسیلیٹیز ہیں پارٹ ٹائم ورک ایسے ہاورز جو بچوں کی موجودگی میں وہ کام کر سکیں کچھ ایسا ان کے لئے سہولت دی جا سکتی ہے فیوچر میں تیکیو بہت اچھا سوال تیکیو جی السلام علیکم مبارک فور بیکمیں کانسلر میں صرف یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو مائی بی کھائٹ انٹریسٹنگ جب آپ کمپین کر رہے تھے کانسلر بننے کے لئے ایک 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 ہو سکتا ہے کوئی ایشو ہاں جو آپ نے نوٹس کیا جو آپ خود سوچ رہے ہیں کہ پرسنلی آپ اس کو پسو کرنا جاتے ہیں تو میں انٹریسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اکترسٹر بنانے کے لئے ایک ایشو تھا آپ کو سکتے ہیں آپ کو سکتے ہیں سب سے پہلے می سشادیہ کا انجم جان پر سلسٹر بیٹھنے ان کا سوال تھا کہ عدووں کیسے انگیج کیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیبر پارٹی کی واضح پولیسی ہے کہ انہوں نے تمام ایشینز اور جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ان کو انکرش کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ہی آگے آئیں 2014 میں مانچنر میں اسٹی تھی کہ یہاں پہ آٹھ سیٹیں خالی تھی اور آٹھ کے آٹھ انہوں نے وومین کے لیے کی تھی جس میں سے تین ہماری پاکستانی عورتیں کانسلر بنی تھی جس میں یہ باجی نسرین سامنے بیٹھویں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں اس وقت 191 ٹوٹل لیڈیز ہیں جبکہ اس کانٹی کی جو پپلیشن ہے وہ 52 پرسنٹ ہے اس لیے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج ہونا چاہیے پولیٹیکلی یہ فقر کی بات ہے کہ اس وقت لیبر پارٹی کی چھے خواتین جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں یہ بھی کریڈٹ لیبر پارٹی ہو جاتا ہے جبکہ ٹوری پارٹی میں صرف دو تین لیڈیز ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو امپورٹن سوال تھا وہ اتر شاہ صاحب کا تھا کہ جی آپ پچھلے 11 سال سے کانسلر آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے بچوں کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 7 سال سے مرشتر یوت اکیڈمی لاؤنگ سائر میں کام کر رہی ہے جس میں تقریباً 300 پلاس بچے ہیں جس میں تین کیٹاگری بنی ہوئی ہیں سیونن یئر فورٹین یورو اب آپ فورٹین یور ان کے لیے بدھ کو اور جمرات کو فٹبال کوچنگ فری ہوتی ہے اور یہ پچھلے تقریباً 7-8 سال سے ہم کانے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم بچوں کے لیے بہت کچھ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو اس کے لیے کمیٹی کو بھی چاہیے کہ جو کیش گرانٹس ہوتی ہیں اگر کسی نے کیش گرانٹس لینی ہے کہ بچوں کو انگیجمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کریں ہم آپ کی پوری پوری حمدات کریں گے پوری پوری جہاں تک ہو اس کی حلپ کریں گے اس کے لیے راجہ سجاد صاحب کا یہ کوششن تھا کہ جی آپ کام بہت کرتے ہیں لیکن پھر بھی شکایت ہوتی ہے تو یہ ایک دنیا کا سنیرہ حصول ہے کہ یہاں پہ کام ہو وہاں پہ شکایت بھی ہوتی ہے جو کام کرتا ہے وہی سم ٹائم برو ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ہی ایکسپیٹیشن ہوتی ہیں اگر سب سے زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا کام ہو کسی وقت کام اوپر نیچے ہو سکتا ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ میری کوشش کا یہی نتیجہ ہے کہ لیبر پارٹی نے لانگ سیٹ سے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں جو یہاں پہ ایک کینڈیٹ تھے جو ٹوری کے کینڈیٹ تھے وہ انہوں نے اپنی کمپین چلائی وہ ایم پی کے کینڈیٹ بھی تھے لیکن ان کی ووٹ صرف چار سو ساٹھ ووٹ تھی جبکہ میری ووٹ چار زار پانسو سولہ ووٹ تھی تو یہی کریڈٹ ہے کہ کاؤسر آفتاب رزاق سا ریلیجیس ایڈوکیشن جو ہے وہ تو ای تنک دیس میرے این پرسنل بیو پیپل آفتاب رزاق سا جیسے بچوں کو جتنی ایڈوکیشن ملے گی ای تنک دے مائنڈز بی بڑنٹ اور ہماری رسپنسیبیلٹی ہے کہ ہم ان کو اپنے جو ریلیجیس کے جو ایتھکس ہیں وہ ہم نے ان کو سمجھانے ہیں کہ ہمارا یہ ریلیجیس ہے so obviously they have to learn about the other religions so then they know the difference because we are living in a mixed society ہم پورے مسلمان ملک میں نہیں ہیں so it is good to know about the other communities دوسرا جو آپ نے if your child is five year old and you have to go back to work this is the current government which they were reducing the benefits of the parents and they were reducing the free education hours تو ابھی شور سٹارٹ جو ہیں وہ انہوں نے بند کی ہیں جو لیبر پارٹی کی پالیسی تھی کہ پیرنٹس کو وہاں پہ وہ فیسلٹی تھی جو ہماری گورنمنٹ نے for 13 years جو ابھیل کی تھی لیکن unfortunately توریز have come back again and I think پیرنٹس like you who need to go back to work I think they will even suffer further تو دوسرا جو عدیل صاحب نے question کیا ہے schooling کا تو آپ الحمدللہ منچسٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو schooling program تھا ہم نے especially جو primary schools ہیں nursery میں کافی problem ہوئی ہے کہ ہماری جو population ہے وہ پچھلے پانچ سال سے بہت زیادہ grow ہوئی ہے تو وہ ہمارے issues تھے منچسٹر نے کافی زیادہ funding جو education میں وہ کی ہے ہمارے جتنے primary schools ہیں اس میں ہم نے seat allocation زیادہ کی ہیں لیکن جو بھی نئی government آئی گیا جو ہمارا schooling program تھا ان میں ہماری جو up to 60 million a year ہماری funding وہ کم ہو رہی ہے central government سے تو even ہم نے وہ سفر کیا ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ education جو ہے education is a paramount for منچسٹس city council اسی سے ہماری نیشنز بنے گی اور انشاءاللہ ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ وہ افیکٹ نہ ہو رضاق صاحب تھوڑے سے سوالات رہ گئے امید ہے کانسلر باس شیخ صاحب قبر کر لیں گے بہت مقتصر میں جواب دینا چاہوں گا ایک تو چوہدی مصرح صاحب کے گلہ ختم ہو جا کہ آپ نے ان کا جواب نہیں دیا جی لیبر پارٹی جو ہے اس کی پالیسی تھی کہ وہ سمال بزنسز کو سپورٹ کرنے تھے لیبر پارٹی کے اگر آپ مینی فیسٹو پڑھتے تو اس کے اندر سب کلیلی اکھا تھا کہ بزنس سپورٹ فی سمال بزنسز is very important اور اس میں بزنس ریٹس انہوں نے کٹ کرنے تھے بزنس ریٹس دیکھیں ہمارے پر جتنے کٹ ساچکے ہیں منچسٹری کے پر دوسرا یہ کہ اگر آپ کو آپ آپ سپورٹ کرنے کے بزنسز ہمارے اکانومی چلاتے ہیں اور بہت سارے یہ تسوال کرتے ہیں کہ توری پارٹی جو ہے وہ اگر آپ بزنس چلاتے ہیں تو توری پارٹی کو سپورٹ کریں اگر آپ کام کرتے ہیں تو قرارے کارے تسیلی ٹوٹلی رونگ لیبر کا جو ہے وہ مقف بزنسز کے ساتھ ہے اور وہ کیونکہ دوسرا ایک سوال تھا بینز کے بارے میں کہ بینز کے بارے میں کیوں کی اتنی پرابلمز ہے ابھی منچنس سیری کاؤنسل نے ایک نیو پروائیڈر کو کانٹریک دیا ہے بیفا نام ہے اس کا جس میں ابھی ان کا جو ریمیٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ربیش بین کے باہر ہوتا تھا وہ نہیں لے کے جاتے تھے مگر ابھی ان کا جو ریمیٹ ہے وہ جو بین باہر پڑے ربیش باہر پڑے بین کے وہ بھی کلیک کریں گے اور سویپ بھی کریں گے سٹریٹس کو تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھیں بہت اچھا ہو جائے گا ایک سوال ماریا خان نے کیا تھا اراند ایڈکیشن تو ایڈکیشن جو ہے ایڈکیشن پالیسی توری گورنمنٹ نے سٹ کی ہے اگر آپ پچھلے گورنمنٹ میں بھی دیکھیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے بچے اگر پڑھ رہے ہوتے کسی سکول میں جہاں پہ آپ نے کہہ کہ فری سکولing ہو اور جو ہے اپ کے ٹیچر کو کوالیفیکشن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمیں پالیسی لیبر کی اندر لیبر گورنمنٹ ایڈکیشن وہ سٹرونگ ہم نے نیو سکول کھولے ہم نے نیو سکول سے ان کو فنڈنگ دیتا کہ وہ اپ گریڈ کر سکے اپنے سسٹمز کو اور یہ ہمارا ایک بہت اچھا ریکار ہے اور اس گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا صرف کٹس کی ہے ایک ایڈکیشن کے اندر تو یہ ہمیں اس چیز کے اگنس فائٹ کرنا چاہیے دوسرا ایک آپ نے ایک باجی بوشنہ نے سوال پوچھا تھا کہ ہماری کمیونٹی میں ہمیں جب ہم ہم کیمپین کر رہے تھے تو ہم نے کیا چیز دیکھی جو سب سے امپورٹن چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہماری کمیونٹی جا کے ووٹ دے دیتی ہیں مگر صاحب ہمارے کیمپین نہیں کرتی جو انگلیش کمیونٹی ہوتی ہے آپ وہ دیکھیں اس میں ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ہماری لیو پارٹی میں بھی ہیں آپ کے ٹوری پارٹی میں بھی ہوں گے تو وہ باہر جا کے دوٹ دوٹ نوک کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے آپ کو کیا ایسیوز ہیں مگر ہماری کمیونٹی یہ نہیں کرتی اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو کے اور ایک اس چیز کو ہم ریزولف کریں کہ ہم اکٹھے ہو کے کیمپین کریں as a community اور ہم ان دوسری لوگوں کو بھی شو کریں کہ we take pride in this country and we take pride in the politics as well so بہت بہت شکریہ کوئی رہ گیا خاص پوائن میس بوشرا کا سوال تھا کہ کیا آپ نے observe کیا دوری دی کمپین یہ تو ہماری مہنسٹر میں جو روڈزان کی کنیشن بہت خراب ہے لیبر پارٹی نے بھی اس کو ایسٹی میٹ کیا وہ ایٹی نائن ملین رپیر کے آئیں گے تو جب انہوں نے توری گورنمنٹ سے سنٹر سے مانگا تو انہوں نے صرف تین ملین پونڈ آفر کیا ہے رپیرز کا لیکن انشاءاللہ بہت جلد رپیرز ہو جائیں گی سب سے سب سے زیادہ جو شوکنگ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کیومٹی پہ فخر بھی ہے پاکستانی کیومٹی پہ لیکن سب سے زیادہ ان میں ہیپوکریسی بھی ہے جب آپ ڈور نوک کریں تو کہتے ہیں جی آپ ووٹ مانگنے کیوں آئے ہیں بھائی جن ووٹ تو آپ کی تھی جب آپ ڈور بند کر کے اگلے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ در آ کیوں گیا ہماری گلی میں آیا کیوں گیا یہ بتا سب سے زیادہ جی ہمیں ایچیٹیوٹ کرنا اگر ڈور نوک کریں آپ کہیں جی بھائی جن ہم آپ کی پولیسی سے متفق نہیں ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں اس وقت اپنا مسئلہ بتائیں یہی مسئلہ مارا مسئلہ ہے کہ اپنی ایچیٹیوٹ ہمیں اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے چینج کرنا پڑے گا تینکیو ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ افتخار کیسر کو اجازت دیجئے اہندہ آفتے پھر ملاقات ہوگی موسیقی